بسم اللہ الرحمن الرحیم استاملیکم میرے عزیز طلبہ اور طالبات امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی مصحافظہ نورین بیٹا کل ہم نے مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھائی کی اور اس کے ہم نے دو سوالات کیے تھے آج ہم نے جو کام کرنا ہے وہ دیکھیں آگے سوال کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جانے کے لیے جبرائیل امین کیا سواری لائے تھے کون سواری لے کر آئے تھے براک براک آپ نے لکھ لینا ہے اس کے بعد مکہ سے روانہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے گئے اور وہاں کیا واقعات پیش آئے مکہ سے روانہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے گئے مکہ سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے گئے تھے مسجد اقصہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا تھا وہاں آپ نے نماز پڑھائی تھی وہاں آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی تھی اس کے بعد دیکھیں سفر مراج کے دوسرے اسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں کہاں کی سیر کی سفر مراج کے دوسرے اسے میں اسمانوں کی سیر کی جنت کا نظارہ کیا اور دوزک کا معاینہ کیا اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں بھی ہوئیں یہ اس کا اتنا جواب جو اوپر والا سوال ہے بیٹا ہم نے پڑھائی کیا اس کی پڑھائی کے اندر بھی آپ کو اس کا جواب مل جائے گا اور آپ کے نوٹسوں پر بھی آپ کو مہیا کیا گیا ہے جواب اس کا مکہ سیروانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصہ تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ کی مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہی اور وہاں پر حضرت جبرائی علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو امامت کا کہا کہ آپ تمام انبیاء کرام اللہ علیہ السلام کو نماز پڑھائیں اس کے بعد دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب مراج میں کہاں تنہا سفر کیا اور کس کا دیدار ہوا ہم نے پڑھائی میں پڑھا کہ صدرت المنتحہ کے بعد آپ نے آگے خود تنہا سفر کیا صدرت المنتحہ سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا سفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لئے قرب خاص کی منزل پر پہنچے اور دیدار الہی کا شرف حاصل ہوا بچو آپ نے یہ چار سوال اپنی بک کے اوپر لکھنے ہیں اور آپ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد بھی کر لینا ہے اگر آپ کو یہ بٹا آپ کے لئے ایک چھوٹی سی اسائیمنٹ ہی سمجھیں اس کا جواب میں نے آپ کو بتایا بھی ہے اور میں یہاں پر لکھ بھی سکتی تھی لیکن آپ کو تھوڑے سی ایفرٹ کرنے کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کا جواب خود ڈھونڈے اور اس کے علاوہ آپ کو نورسوں پر بھی مل جائے گا لیکن اگر پھر بھی اگر آپ نے خود ڈھونڈا ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں وائس میسج کے تھوڑا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا جواب ٹیچر جی ادھر سے لے کر اتنا بنتا ہے تو ہم نے کتنا کرنا ہے جیسے بھی آپ کو اجزی لے گئے یہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ کل ہم اس کا باقی حصہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو بٹا آپ سب دعاوں میں یاد رکھا کریں اور جو کام ڈیلی بیسز پر آپ کو دیا جاتا ہے وہ آپ کیا کریں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرہ